کیا حال چال الحمدللہ الحمدللہ ہی ہونا چاہیے وہ لیجر ہے اس کے علاوہ جو چیز لوگ سوچ رہے ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ میرے کسی پرسنل بندے نے مجھے یہ چیز بتائی تھی یا کسی اندر کے بندے نے مجھے کوئی بات بتائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں تو وہ جو خواب آپ کو اگر کوئی دکھا رہا ہے تو وہ ریالیٹی نہیں ہے میں جو آپ سے بات کروں گا ابھی اس ویڈیو میں یہ آپ کے پچھلے سوالوں سے ریلیٹڈ ہے اور میں آپ کو ایک ایک جواب کا سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ I have been noticing کہ 92% جو میرے ویورز ہیں انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو اگر آپ میری حلپ کرو گے تو اویسی قدرت کا کانو ہے آپ کی بھی حلپ ہوگی سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موڈیویشن ملتی رہے جتنے سیکرٹس ہیں جتنا سیکرٹس سوالس میرے پاس پڑھا ہوئے کیلنا کے بارے میں وہ میں آپ کو سارا دے سکوں تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اس چینل کو and I hope کہ آگے جا کے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے پوری ویڈیو آخر تک دیکھیں سب سے پہلا ہے کوششن جو مجھے بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹ میں کیا ان کو آ رہے ہیں لاؤگ ان ایشیوز لاؤگ ان ایشیوز پر ہمیں آپ بات کرتا ہوں دیکھیں کبھی کبھارا آپ کو out of the box جانا پڑتا ہے سوچنے کے لیے کہ یار میں کس طرح اس چیز کے اندر لاؤگ ان ہو سکوں کیا پتا کوئی اور اس کے اندر کوئی چیز ہو جو میں miss out کر رہا ہوں یا کوئی میری آئی ڈی میں مسئلہ ہو جو میری ای میل آئی ڈی ہے یا میرے براوزر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے یا میرے فون کے جو براوزر اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے پہلے تو میں آپ کو ایک clarify کر دوں کہ یہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے میں اس کے اندر جا چکا ہوں اور آپ کو دکھا بھی چکا ہوں it's a big ویب سائٹ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی ہی ویب سائٹ ہے تو موائل تھوڑا سا بہتر کالیٹی کا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لیپ ٹاپ یا اپنا کمپیوٹر یوز کریں تاکہ اس کا پروسیسر تیز ہو جو کہ آپ کو جلدی سے اس کا ریزلٹ دے سکے تو جب لوگوں کو ایشیو آ رہا ہے کہ وہ کلک کر رہے ہیں اس لنک پہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ بھئی اس جگہ پہ جا کے آپ کلک کرو اور آپ کا وہ کھل جائے گا اگر وہ نہیں کھل رہی ویب سائٹ پھر بھی یا آپ کو دوبارہ سے ایک اور ای میل نہیں آ رہی بلکل ہی ٹو لائنر کی جس میں وہ لکھا ہے کہ بھئی this is to confirm کہ آپ کا اکاونٹ ایکٹیویٹ ہو چکے اگر وہ آپ کو نہیں آ رہی so that means there is something wrong there might be something wrong with your ای میل آئیڈ so try to change that ای میل آئیڈ اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دوں Google پہ آپ نئی آئیڈ کبھی بھی بیٹھے بیٹھے بنا سکتے ہو let's take an example کسی کا نام فرس کرے حمزہ ہے ٹھیک ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ حمزہ 123456789 یا کچھ بھی کر کے addgmail.com اور آپ وہ آئیڈ پھر use کرو دوبارہ registration کرنے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دوبارہ registration کرو میں آپ کو سج بتا رہا ہوں یہ کیونکہ common sense کی بات ہے یہ ویب سائٹ سے سمجھ مارے کہ ابھی ہی آپ کو register کر رہے ہیں for the event to make sure that people should attend this event وہ آپ کو اس لیے register میرے ساتھ سے تو نہیں کر رہے کہ آپ کو آتے ساتھ ہی جس دن وہ event ہوگا اس دن آپ کا interview ہوگا that's not even possible guys اتنے سارے لوگ اگر event میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس Canada میں اتنے لوگ ہوں گے کہ وہ سب کے interview باری باری لیں گے نہیں وہ آپ کو information دیں گے جس سب کچھ information اگر missing اور انسٹور کی example میں دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں میرے جاننے والوں میں بہت ہی قریبی ڈاکٹر پاکستان سے یہاں پہ آئے تو ڈاکٹرز کو یہاں پہ آکے پوری education کرنے پڑتی ہے پر ان کی جو education MBBS وہ ان کے کام نہیں آتی کیونکہ ان کو یہاں پہ آکے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے پر اگر ان کو کوئی job چاہیے تو trust me ان کو شاید کبھی کبھی اور jobs کرنے پڑتی ہیں یعنی کہ ان کو اسی طرح اور انسٹور میں یا کہیں پہ آپ کیشئر کھڑے ہو یا کسی پیٹرول پرم پہ کام کرو ان کو یہ بھی کام کرنا پڑتا ہے تو اس سے جو اور انسٹور کی میں نے بات کری اگر آپ کو اس ویب سائٹ پہ نہیں نظر آیا اور انسٹور کا کوئی بھی employer تو اس کا مطلب اس ایجنڈا کے مطابق وہ اس topic پہ بات کریں گے انہوں نے اس ایجنڈا میں اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ we will discuss about انسٹور آپ کو اس event کا ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو اس چیز کی ریالیٹی پتا چل سکے جو کہ کسی کو ابھی نہیں معلوم ہوگی کسی کو ابھی یہ نہیں معلوم ہوگی کیونکہ نہ ہی میں اس ویب سائٹ کے پیچھے ان گورنمنٹ کے لوگوں کو جانتا ہوں اور نہ ہی کوئی اور بندہ یہاں پہ بھی جانتا ہے جنہوں نے یہ پورا پلان کیا ہوئے وہ اسی دن آکے ساری نیوز دیں گے یا اس سے پہلی لوگوں کو بتانا شروع جائیں تو اس لئے آپ کو ویٹ تو ایک تو پہلی بات ہے 24 تا کرنا پڑے گا ان کیس فرض کرنا آپ کا انٹرویو ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو ٹپس بتاتا ہوں آخر میں انٹرویو میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں کے انٹرویو بہت ٹپیکل ہوتے ہیں بہت ہی ایک طرح کے ہوتے ہیں اور زیادہ تر آن لائن ہی ہوتے تو ابھی سے آپ کو آن لائن ہوگا وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں پرہ میں لاؤگن ایشو پہ دوبارہ آتا ہوں دیکھیں لاؤگن ایشو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ٹرائے کرو دو سے تین دفعہ اس کو کلک کرو نہیں چلا آپ اپنی آئی ڈی چینج کرو آپ نئی آئی ڈی کے تھرھو لاؤگن کرو دوبارہ سی وی وہ ہی اپلوڈ کر دو دوبارہ آپ کے اپلوڈ and i'll tell you how to open the playlist تاکہ آپ کو ساری پلیلیس دکھ جائے جو میں باتیں کروں وہ سارے آنسز میں آرڈی کر چکا ہوں if you won't watch this video till the end how would you know کہ کیا چیز missing ہے یا کیا information اب رہ گئی ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا پہلے آپ سنیں تو سہی تین چیز ہو گئی ہے آپ نے پہلی بات تو یہ کہ دوبارہ سکو کلک کرنا ہے again and again ٹرائے کرتے رہیں نہیں ہوتا change of browser microsoft edge browser ہے google chrome ہو گیا یہ تین چار جتنے بھی مشہور browser ہے آپ انہوں میں use کریں آپ وہ کھولیں اس کے اندر ڈال کے دیکھیں اس ویب سائٹ کو وہاں سے آپ اپنے آپ کو register کر کے دیکھیں نہیں ہوتا وہ بھی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ id change کریں آپ اپنی email id کو change کر کے دیکھیں hopefully اس کے بعد ہو جانا سہی اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو بھائی میں نے آپ کو بتا دیا attraction at gov.anl.ca یہ ویب سائٹ ہے آپ ان کو email کر دیں کوئی بھی بندہ اس کے علاوہ آپ کی help نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سارا IT ان کے پاس جو process ہے وہ ان کا اپنا ہے nobody has the access are you getting my point guys تو اس لئے آپ نے یہ تو سمجھنا ہے پہلے تو login issue اب ہو گیا یہ میں help کر رہا ہوں اپنے دل سے کیونکہ again میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میں نے شروع کیا ہے سارا process جب لوگ مجھ سے Canada کے بارے پوچھتے تھے کہ how is life in Canada and I wish کہ کوئی six years پہلے اس طرح کی چینل منا دیتا اور مجھے انفرمیشن دیتا جس position میں آج ہوں الحمدللہ جو کہ بہت ضبادس position نہیں پر الحمدللہ اس position کے حساب سے میں دو سال میں وہ achieve کر چکا ہوتا سارا جو میں نے اب کیا ہے پھر ایک اور سوال ہے جو مجھے اچھا لگا اور انہیں پوچھا کہ multiple jobs پر اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اس کا بھی جواب دے رہتا ہوں اگر آپ کے پاس relevant experience ہے of course آپ جو پر اپلائے کر سکتے ہیں multiple but then you have to change your CV a little bit جو بھی آپ کی جو پہلے top پہ priority رکھو گے اگر آپ کی summary میں وہ چیز ہے فرض کریں آپ جو ہیں ابھی انجینئر ہیں پر اس سے پہلے آپ ایک cashier تھے اور ابھی آپ نے سوچا چلو میں نے انجینئر کی جو پہ پہ تو اپلائے کر دیا اب میں cashier کی جو پہ بھی اپلائے کروں گا تو آپ نے cashier کا جو پارٹ یعنی یہ cashier کی جو چیزیں your summary especially you have to change your summary a little bit یہ hard work ہے یہ smart play key words آپ کو CV منٹر کرنا پڑیں گے تاکہ CV اس حساب سے بن جاؤ اس job کے حساب سے یہ نو کہ وہ irrelevant ہو irrelevant CV کو وہ ایسی reject کر دیں گے آپ اس کو اپنے words میں تھوڑا سا مدل اس کی grammar ساری لے اس میں اپنی job ڈال کے اگر آپ کو summary میں issue ہو رہے آپ اس کو pause کر دیکھ سکتے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ multiple jobs to apply کر سکتے ہو but make sure that it should be relevant if you don't have the experience then there's no point of uploading that type of cv there's no you would be wasting your time instead میں بتاتا ہوں کہ آپ پر time cv canada make word cv word format in canada basically companies have all keywords to remove relevant position to apply to cv cv call chances 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 guys guarantee anything I can tell you to cv cv template when you register there it was template there when you go to cv you can see you can see this template and scroll all the way down click on this template which required template is to apply apply to somebody attractive you and that you can ہونا چاہیے جو جاپ ڈسکرپشن آپ دیکھ رہو گے آن لائن آپ نے وہ کی ورڈ یوز کرنے اپنی سی وی کے اندر تو یہ تو ہو گیا سی وی کا بارٹ تو سی وی کے جنرل سمری میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ابھی میں اٹیج کر دیتا ہوں آپ کو پوس کر لیں ویڈیو کو اور آپ اس کو دیکھیں اور اس میں اپنے کی ورڈ ساری یوز کریں یعنی کہ فرس کریں آپ انجینئر ہیں تو آپ جو پوسیشن کی جگہ ہیں ان میں وہ انجینئرنگ کی پوسیشن ڈال دیں گے جو کی ورڈ ہیں وہ آپ نے یوز کرنے باقی جنرل سمری ہے آپ اس کو یوز کریں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ الگ سے ہو رہی ہے یا کوئی فری اکومنڈیشن بھی میں نے سنیا ایسا لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اور سرگی باتیں کہ فری ٹکٹس ہیں کچھ بھی فری نہیں ہے بھائی اپلیکیشن کے وقت you have to pay money وہ ایک اپلیکیشن کی amount ہوتی ہے obviously you have to pay that and obviously that information is available on the website canada.ca ایک ایسی website ہے جہاں پہ دنیا بھر کی ساری information ہے جو بھی concern ہیں وہ بھی آپ کو اس در سے ہی ساری information لے کے بتاتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں آج اب میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کچھ interview tips میں نے یہاں پہ obviously interviews دی ہیں یہاں پہ آکے میں اگر آپ کو بتا جاتا ہوں financial industry میں کام کرتا ہوں interviews میں نے یہاں پہ دی ہیں میں آپ کو بہت honest لی یہ بتا دوں کہ انگلیش کے بغیر یہاں پہ گزارا نہیں ہے french اگر آتی ہے well and good اگر french نہیں آتی تو انگلیش تو آنا لازمی ہے like that is mandatory اس لیے کیونکہ آپ جب ادھر آوگے تو سارے کینیڈین سے ان سے communication آپ کیسے کروگے life میں you have to talk in english آپ کو survive کرنے کے لیے you have to at least know basic english guys تب ہی کہہ رہا ہوں اس طرح research کرنے کے بجائے کہ یار مجھے بس کسی طرح جگاڑ مل جائے there is no جگاڑ صحیح ہے جگاڑ والے جو ہوتے ہیں پھر وہ کیا کیا کٹنے لوگوں کے ساتھ وہ سب کو پتا ہی ہے کہ کس طرح کس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کیا جاتا ہے دنیا میں ٹھیک ہے آپ صحیح جگہ پہ آئے ہیں انشاءاللہ hope ایسا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگلیش کی آپ practice کرو you know there is a guy his name is Dave Ramsey ایک بندہ اس کا نام ہے Dave Ramsey میں یہ نہیں ملوں گا آپ جا کے movies دیکھو گانے دیکھو just start listening to that guy وہ آپ کو ایسی زبدست tips بتائے گا نا finance کے حوالے سے کہ دنیا میں پیسے safe کیسے کرنے ہیں خرچے کہاں نہیں کرنے کہاں کرنے ہیں مطلب ساری جو آپ کی روز مرہ کی چیزوں پہ بھی normal normal چیزوں پہ mortgage ہو گیا یعنی کہ آپ نے کسی سے loan اگر لیا اس کو کیسے pay off کرنا ہے and how important is to pay off your mortgage as soon as possible ساری جتنی بھی information Dave Ramsey I know پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو جانتے ہوں کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں پر وہ میں مانتا ہوں کہ صحیح کہاں ابھی آج کل کا ایک اچھا بندہ ہے جس کو آپ سن سکتے ہو جو کہ financially aware ہے financially اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں آپ اس کو سنو آپ اس سے انگلیش سیکھولٹا جب آپ لوگ کی communication سنوگے on phone آپ ادھر سے انگلیش سیکھنا شروع کریں اگر آپ کی انگلیش ابھی نہیں ہے میں بتا رہا ہوں give yourself at least two years یا one year آپ اپنی انگلیش کو ایسا کر دو کہ آپ at least communication کر پاؤ اس انٹریو کے لیے جو بھی انٹریو ہوں گے they would want you to communicate at least تھوڑا بہت ایسا نہیں کہ amazing grammar ہونی چاہیے but آپ کا جو پرسونہ ہے جو آپ کی پرسنیلٹی وہ آپ کی بھاہرانی چاہیے and be confident تو میں آپ کو انٹریو کے حوالے سے بتا دوں جلدی سے first of all میں نے انٹریو کے لیے بھی ویڈیو بنایی تھی that's why i'm saying کہ playlists کی میں بات کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ playlists کی میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو اور انفرمیشن مل سکے so go to my channel آپ ادھر click کریں گے and then you have to click on playlists can you guys see جب آپ playlists پر click کریں گے then you have to click on vlogs vlogs میں آپ جائیں گے آپ نے اس کو filter کر دینا ہے کہ جو top کی ویڈیو ہے مطلب کہ سب سے پہلی جو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے لگا یہ وہاں سے آپ شروع رہے ہیں اس کے بعد نیچے جاتے رہے ہیں آپ کو ایک ایک ویڈیو ملتی رہے گی پر میں اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو نچھوڑ لکال کے بتا جاتا ہوں ان ویڈیوز میں جو میں نے بات کری تھی انٹیوی کے حوالے سے انٹیوی کے بارے میں آپ کو سیدھی ایک ہی بات بتاؤں گا جو میں نے experience کی ہے that you have to be very confident like جیسی آپ کا انٹیوی شروع ہوگا first of all آپ کا script بہت زبدست ہونا چاہیے script as in کیا وہ سب سے پہلے آپ سے 90% یہ سوال پوچھے گا tell me about yourself اپنے بارے میں کچھ بتاؤ آ کے پاس اس چیز کا ایسا جواب ہونا چاہیے کہ وہ بندہ تھوڑا سا ہیل جائے آپ اس کو read out کر سکتے ہو obviously i won't recommend to read it out but اس کو یاد کر لیں آپ اور پھر آپ نے اس کو ایسا بتانے اپنا پہلا پہلا کہ میں کتنا زبدست بندہ ہوں کہ وہ پریشان ہی ہو جائے چلے میں ابھی آپ سے پوچھ لوں tell me about yourself کیا بتائیں گے آپ اب آپ سوچ چلوں گے چلو میں یہ بتاؤں گا میں ادھر سے میں نے schooling کری تھی نہیں ایک منٹ رو جائیں آپ غلط کریں کیونکہ آپ نے start کرنا ہے بلکل top سے جو ابھی آپ position پہ ہو کس کمپنی کے ساتھ آپ کام کرتا ہو آپ نے وہاں سے start کرنا ہے and then you have to go down کہ اس سے پہلے پھر اس سے پچھلے سال میں نے کیا کیا اس سے پچھلے سال کیا کیا آپ نے اس طرح کرنا ہے سیوے میں بھی top two bottom top two bottom یہاں پہ چلتا ہے ابھی recent آپ کیا کرو آپ نے وہ بتانا ہے تو جب آپ یہ بتانا شروع کر کہ میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں ایک تو negative بات آپ نے کرنی نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے دو بہت اچھے questions سے وہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے آپ پہلے لیسے دکھو آپ کو سمجھ میں آجاے گا پر اس کے اندر میں صرف آپ کو starting بتاؤں گا first impression is the last impression i think you guys must have heard about it تو جیسے آپ نے شروع کرنا ہے آپ نے بہت ہی ایک اچھا پرسونے کے ساتھ آپ نے start کرنا ہے اور ان کو بتانے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور آپ نے کیا کیا اچھیف کیا ہے کہ آپ نے کچھ بھی اچھیف کیا ہو آپ نے کسی کو کیش دیتے ہوئے اچھی ڈیلنگ کری ہو کسی کے دل خوش کر دی ہو کسی دن مدب کسی کسٹرمر کا یا کوئی آپ نے زبدیس آئی ٹی کے اندر کوئی coding کر رہے تھا آپ نے کوئی زبدیس کوئی 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 اتنا اتنا فائدہ ہوا یا آپ نے کوئی بہت بڑی سیلز کر دی آپ نے ان کو اتنا زیادہ فائدہ دلوایا like millions of dollars کا آپ نے یہ مینشن کرنا ہے آپ نے ایسے اپنی لائف کے اندر سے چیزیں یاد کرنی ہے بیٹھ کے کہا میں نے ایسا کیا کیا زندگی میں جو میں بتا سکوں دوسرے کو امپریس ہو جائے میرے سے پہلی دفعہ میں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے and be yourself اور ایک دم outspoken مطلب کہ بہت اچھی طرح آپ نے آنا ہے بہت nicely پریزنٹ کرنا آپ کو first of all guys کوئی تی شیٹ بھی شیٹ نہیں پہننی پروپر سوریڈ بوڑر ہونا چاہیے ایک اچھے normal آپ نے اچھے casual کپڑے نہیں پہنے ہونا چاہیے آپ کے formal کپڑے ہونا چاہیے اگر formal کپڑے نہیں ہوں گے تو وہ کہہ گا یہ بندہ تو ویسی انٹرسٹی نہیں ہے so how would he work in our company then imagine guys you are going to give an international interview اس میں آپ میں یہ بھی کرتا ہوں آپ کو لگا دیتا ہوں کہ آپ کا introduction کیسے ہونا چاہیے آپ کے سامنے سکرین شورٹ آ رہا ہے اس کو پوسٹ کریں اور دیکھیں سکرین شورٹ کا سکرپ لے کے اپنی چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں and then you have to سب کچھ بتانا ہوگا میں آپ یہ بھی بتا دوں دیکھیں گائز یہ بہت زیادہ کمپیرٹیو مارکٹ ہے پر کینیڈا میں بہت امیگریشن پروگرامز آنے والے آگے جا کی کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ یہاں پہ سٹوننٹ نہیں آرہے کیونکہ کینیڈا تھوڑا مہنگا ہوگی سٹوننٹ کے لیے اچھی آپ پرشنیٹی ہے جن کے پاس پرشنیٹ ہے تبیہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے اٹلیس پریکٹس تو کرنا شروع جاؤ ضروری تھوڑی کہ یہاں سے کوئی انٹرویو کال آئی گی نہیں آئی تو کچھ مہینے بعد آجے گی اگلے سال آجے گی ابھی میں سنے سکیچوان میں اچھا پروگرام آیا ہے پر جو سکھار ہو سکھار وقت جو پروگرام دیں اس سے پروگرام سکھار میں لگی